موسیقی اس پر بات کریں گے اور امران خان صاحب نے جنرل کمر جوید باجوہ کے حوالے سے اپنی کچن کیابنٹ میں کیا کہا ہے کچھ اطلاعات آئیں ہم تک اور پھر مولانا صاحب کی سرگرمیاں پچھلے بھی لاغ میں ہم نے ذکر کیا تھا اور پھر نون لیگ پیپلز پارٹی کے باہمی رابطے اپوزیشن کے ساتھ کیسے رابطے کرنے ہیں سوری اپوزیشنی حلیف جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بازابطہ رابطی جو ہیں وہ کیسے کرنے ہیں اور کب تک وہ ان کی داگ بیل جو ہے وہ ڈالی جائے گی لیکن اس سے پہلے دو واقعات ایک تو ہماری عدالتی نظام پہ ایک سوال یہ نشان لوگ کھڑا کر رہے ہیں کندیل بلوچ جو دو دار سولہ میں ایک خاتون قتل ہو گئی تھی آپ کو یاد ہوگا بڑی سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیف تھیں اور مولانا عبدالقوی خان کے ساتھ ان کے جو تھے معاملات ویڈیو شیٹو ڈالتی رہتی تھی ان کے ساتھ تو وہ قتل ہو گئی تھی ظاہر ہے اور پھر ان کے جو بھائی ہیں وسیم ان کا نام تھا وہ گرفتار ہو گئے کہ انہوں نے جناب کوئی غیرت میں آ کر قتل کر دیا یا کیا ہوگا آج وہ ہو گئے ہیں رہا پری ہو گئے ہیں تو بڑی اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا جیوڈیشنل سسٹم دیکھیں کتنا نکمہ ہے اور فلان کیا ہے اور ٹینک کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جیوڈیشنل سسٹم کو آپ اس طرح اس پر الزام نہیں دیا سکتے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے مسٹر جیسٹس سہل ناصر صاحب نے ان کی اپیل منظور کی ہے ملزم کی اور انہیں سزائے بہت عمر قید کی سزاوی تھی دوہزار انیس میں جس کا اقلاف اپیل تھی اچھے اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس کے گواہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں تھا گواہ زارے بیٹھ کے تھے اور پھر جو زہرہ وہ بھائی تھے تو ان کے جو ورسہ تھے کندیل بلوچ کے انہوں نے ان کو کر دیا تھا معاف شعاف کر دیا تھا سلحہ سالہ ہو گئی تھے سلحہ کی بنیاد دو چیزیں تھیں نہ تو گواہ تھا کوئی اور دوسری سلحہ سالہ بھی بیچ میں ہو گئی تھی اب قانونی تقاضی یہی تھا کہ اس کو رہا کر دیا جائے بری کر دیا جائے قانون میں بارالیک سکم ہے کہ ایک تو یہ جو گواہان بیٹھ جاتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کا کوئی یہاں نہ قانون ہے نہ کوئی رواج ہے جوٹی گواہی پہ بندے کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن اس کو اگر ہم بہت دور سے گھیرگار کر لائیں تب پھر یہ پکڑے جا سکتے ہیں جناب اس وقت آپ نے یہ گواہی دی تھی پلیس کے سامنے یہ بیان دیا یہاں آپ آ کے مکرگے وہ اور عدالتی جو کاروائی ہے یہ کریمنل پروسیجر جو ہے اس کو آپ نے جناب سبوتاز کیا ہے وہ ویسے شروع ہوتا ہے فیر درجہ ان کے بعد پلیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی کریمنل پروسیجر میں آ جاتی ہے اس میں پکڑا جا سکتا ہے اور پھر چلو اسلام کے تحیت تو ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ ماف کر دیں تو مافیلہ لیکن یہاں جو ہمارا تذیری قانون ہے تین سو دو اس کے تحت بھی یہ عام طور پر اگر صلاح ہو جائے تو ماف کر دیں لیکن اس میں تھوڑا سا ایک کہلیں آپ کے کتابی سی بات ہے کہ جو تذیری قانون تمام ورثہ جو ہیں ان کو اگر ماف کریں گے تب اس کی سزائے موت قتم ہوگی لیکن اگر اسلامی قانون کے تحت حدود کے تحت اگر کسی سے خلاف قتل کم قدمہ چلتا ہے تو پھر ورثہ میں سے اگر ایک بندہ بھی ماف کر دے تو پھر قصاص نہیں ہوگا دیت ہوگی یہ اس طرح کا قانون ہے لیکن یہ صدیوں سے نافذ ہے قانون اسلامی قانون کو تو ہم چھیڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے لیکن جو تذیری قانون ہے اس میں عدالت نے ویسے یہ اختیار اپنے استعمال کرتی ہیں بہت سارے معاملات میں کرتی رہی ہیں مجھے یاد ہے ایک کیس میں کہ ایک بندے نے اپنے والدین کو قتل کر دیا تھا لہور آئی کوٹ میں تو باقی جو اس کے بھائی بھی ہوئے تھے انہوں نے ماف کر دیا تھا اس کو لیکن عدالت نے کہا نہیں یہ ایک بہت بہیمانہ اقدام کیا ہے تو عدالت جو ہے اس نے اگری نہیں ہوئی تھی اسلامی کے ساتھ تو اس کی سائے موت برقرار رکھی تھی میں رکھل صدق سینجلانی صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ تھا اب خاتون کا خون گیا جہاں آنا تھا رائے گاں ہو گیا اور دوسرا ایک اندہناک واقعہ جو ہوا ہے تلنبا میں دلہ کھانے وال میں اس کی جتنی یار مضمت کی جائے ہم تو بالکل ہی ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے سمجھ نہیں ہاری مذہب کے نام پہ ہمیں ایک طرح سے جنونی ہو گئے ہو گئے سیالکوڑا والا واقعہ بھولا نہیں تھا یہ کوئی مشتاق نام کلر بندہ تھا کھانے وال کے قریب ایک گاؤں ہے چک بارہ ای ایچ وہاں کا رہشی زینیت توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے والد نے دو شادیاں کیوں ہی تھی اور اس کی والدہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ کافی عرصے سے جوانی سے ہی یہ ایسے تھا تھوڑا تھا تو لوگوں نے کہا شادی شدی کر دی تھا ٹھیک ہو جائے گا ہم نے شادی بھی کر دی تین بچے بھی تھے اس کے تو وہ مجھول سا آدمی تھا تو وہ تلومبہ میں اس کی بہن جو ہے اس کی شادی ہوئی تھی اس کو ملنے چلنے جاتا تھا دو دو مینے گئے وہ تدہ گھر والے ویسے پتہ نہیں رکھتے تھے اس کا تو کہتے تیرہ بہن بھائی تھے وہ تو وہاں گیا وہاں مسجد میں بھی ٹھہر جاتا تھا جا کے وہ وہاں لوگ جناب اس کے پیچے بڑھ گئے کہ جناب اس نے قرآن کی بھی حرمتی کی ہے اور پھر اس کو جو اس کے ساتھ سلوک ہوئا آپ نے خبروں میں سنا جو بھی اس پہ پولیس بہرحال حرکت میں آئی موقع پہ جب پولیس پہنچی ہے تب تو انہوں نے پولیس پہ بھی بھتھراؤ شتراؤ کیا اور پھر آپ سنائے کہ کوئی سو سے زائد ایک سو دو کے قریب لوگ جائیں مسجد بہ وہ پکڑ لیے گئے ہیں اب ایک بندہ جب صاحب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے اس کا ذہنی توادل ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب یہ جادوگر ہے کیونکہ یہ جادو کرتا ہے اس لئے اس کا دماغ کوئی ایسا ہو گیا ہوا ہے یہ قرآن مجید کو شہید کر دی ہے اس نے یہ وہ یہ جو مذہبی دلہ ذاری کا قانون ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیکس مچانا انگریزوں کے دور سے جرم چلا رہا ہے اور پھر گستاخے رسول کے لیے یہ زیالت کے دور میں وفاقی شریعہ دالت میں کچھ لوگ گئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا جناب اس پہ آپ سزا مقرر کریں تو وہ پھر زیالت کے دور میں اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا تھا تو ہی نے رسالت کا کہ اس کے لیے پھر سزا موت مقرر کی گئی پھر دو سزا ہی تھی پہلے عمر قید اور زیاد سزا موت لیکن پھر وفاقی شریعہ دالت نے کہا نہیں اس پہ عمر قید نہیں ہو سکتی سزا موت ہی ہوگی لیکن قرآن کی جو توہین ہے اس پہ تو ایسی سزا نہیں ہے اس پہ تو کچھ اور ہے اب اس میں یہ جو قانون سے لوگ کہتے ہیں جناب قانون بڑے سکتا مسیوز ہوندہ قانون دہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسیوز ہوتا ہے ایسے کیس بھی یہاں آئے ہیں کہ جناب اس نے یہ فلاں فلاں مذہبی تہین کے نعرے لکھے فلاں کیے تو بندے پتہ چلا وہ تو کہ ایک دن سکول بھی نہیں کیا اس کو لکھنے نہیں آتا اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے یہ اس طرح کے جو ہیں قانون اپنا مقدمش قدمے درج ہو جاتے ہیں لیکن میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں ان قوانین کو اس لیے کہ یار اگر کوئی بندہ ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں ماب کے ہاتھوں وہ مرنے کے بجائے سنگسار ہونے کے بجائے قتل ہونے کے بجائے اگر اس کو پلیس پکڑ لیتی ہے پلیس سٹیڈی میں دے دی جاتا ہے لوگ کچھ اتنی اقل رکھے کہ اس کو پلیس کی سٹیڈی دے دیں قانون موجود ہے قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قانون پل لوگ جو ہیں وہ ایک تجازہ تو عدالتی نظام پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں یا خود ہی منصب بننا پسند کرتے ہیں جیسے سیالکوٹ والا واقعہ میں نے ارز کی ہے اسی طرح یہاں وہ خود ہی جج بن گئے خود ہی مدئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریاست کو سکتی کے ساتھ اس معاملے میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جیسے سیالکوٹ والے میں کی ہے یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے یار یہ بندہ نیم میں چھ سمجھ نہیں آرہی ایک بندہ نیم پاگل سا ہے نظر بھی آرہا ہے اس کی نقلو حرکت سے بھی لوگ اگاہ ہیں کہ یار اس کی نقلو حرکت جو ہے وہ ایک کوئی صحت مند اقل مند آدمی والی نہیں ہیں تو پھر اس کو نہ کسی نے دیکھا جس نے یہ آغاز کیا پہلے اس کو پکڑنا اس کو نہیں چھوڑا جائیے جس نے یہ آغاز کیا اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اس معاشرے پہ رحم کرے ہم بیٹھ کے اسمبلی میں باتیں کر رہتے ہیں ٹرینگ رومز میں باتیں کر لیتے ہیں جنب یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کی جو تربیت کرنے کے لیے عوام کی تربیت کے لیے قانون سے اگاہی کے لیے بھائی قانون موجود ہے گے نہیں اور انڈیا کے مسالیں دیتے ہیں کہ وہاں یہ ہوا وہ ہوا ہندو متشدد ہندیوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اپنے ملک میں ہم جو ایک اسلامی معاشرہ ہم کہتے ہیں جو ہے رحم دلی پہ اور انصاف پر مبنی اس کی بنیادی اس بات پہ ہے وہاں یہ کچھ کر رہے ہیں آپ کو دی بنے ہوئے جاج اللہ تعالیٰ رحم کرے دعا ہے کہ سب بہتر ہو جائے اور دوسری بات تمام جوادتیں مطلق ایک دوسری کے ساتھ رابطے اور اطلاع یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب وہ لمحہ بلمحہ ریپورٹس ایک دوسری کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مولانا صاحب کو بھی اگاہ رکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی طبیعت سنائے کچھ نساز ہو گئی ہے ان کی کچھ ملاقاتیں جو تھیں وہ تیہ وہ تھوڑی سی ڈسٹرپ ہو گئی ہیں آگے بیشی ہو گئی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایک مضبوط صاحب کے آدمی ہے تو وہ ایک تو دن چار دن جو ہی ان کو ان کی صحت اجازت دے گی وہ اپنے رابطے شاپتے دوارہ شروع کریں گے اور مولانا صاحب جو ہیں سب سے زیادہ پنیادی اور متحرق جو ہیں وہ مولانا صاحب ہیں اور وہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سارے راستے ہموار کرنے کے لئے ابتدائی طور پر ذینی طور پر تیار کرنے کے لئے بہت ساری باتیں جب یہ معاملات تیہ ہو جائے گے انفرادی ملاقاتوں میں یہ مرض کر رہا ہوں جیسے چودری برادران کے ساتھ تین بڑے جو ہیں وہ مل چکے ہیں مولانا صاحب زرداری صاحب اور شباہ شریف صاحب یہ انفرادی ملاقاتوں میں جو چیزیں تیہ ہوتی ہیں آگے بڑھ رہی ہیں پھر ان کو جو حتمی اور اعلانیاں جس کا اعلان کیا جائے گا وہ ایک کمیٹی جو ہے وہ ایک وفت جو ہے وہ جائے گا وہ وفت تیار کیے جا رہے ہیں مختلف شیات کا گانہ باتی صاحب لگے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کے جماعتوں میں جتنی بھی پی ڈی ایم میں جتنی بھی شامل جماعتیں ہیں ان کے تمام کے جو نمائندگی اس وفت میں ہوگی یہ پتہ چلا ہے اور پھر پچھلے بھی لاگ میں میں نے ذکر کیا تھا مولانا کہ رابطے ہوئے ہیں جہانگیر ترین صاحب سے ملتان میں تو رابطے ہوئے ہیں بیک ڈور یہ رابطے ہوئے ہیں یہ میں تھوڑے جتسی کر دوں اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ ایف وائیں ملاقات کی لیکن میں نے رابطوں کی بات کی تھی پچھلے بھی لاگ میں اب یہ کنفرم پکی خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی کوئی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی بیک ڈور رابطے انٹریکٹ یعنی اس کے بندوں کے ساتھ رابطے اور ان کے میں نے کہا تھا پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین گروپ کے بندوں کے ساتھ اور ظاہرہ ملتان میں جہانگیر ترین سے رابطہ لیکن وہ ملاقات نہیں تھی ملاقات نہیں ہوئی مولانا صاحب کے ابھی تک اور یہ بہرحال تیہ کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اور ان کی ملاقات ہوگی اور پھر پہلے جہانگیر ترین گروپ کا ایک اسی افتے اجلاس متوقع ہے جہانگیر ترین صاحب اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے پیغام شنگاں مل گئے انہیں انڈریکٹ زرداری صاحب کی طرف سے بھی پیبلز پارٹی کے کچھ لوگ جو ان کے ساتھ رشتہ داریوں میں ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے روپتے کر رہے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ خوش ہو جائے اس بات پہ کہ تاہیات نہلی والا جو معاملہ ہے یہ خبر دے رہا ہوں میں آپ کو یہ میری ابھی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر محمد حسن بھوند صاحب سے بات ہوئی ہے تو وہ میں نے کہا کہ جناب تسیتے چپ کر کے بیٹھ گئے اور تاہیات نہلی دے خلاف تسی سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے اتراز لا کے پیٹیچن واپس کرتی اور تسی اوہ دے خلاف کوئی اپیل شپیل ہی نہیں کیتی انہوں نے اترازات کے خلاف ایک اپیل کرنا ہوتی ہے درخواہ دینا ہوتی ہے سپریم کورٹ کو جناب اس کو پھر وہ سنگل بینچ یا چیمبر میں ایک جج کی ڈیوڈی لگا دی جاتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں اس کے بعد یا تو ریجیسٹار آفز کے اتراز اس کو برقرار رکھتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں اور اس کو خدایت کر دیتے ہیں کہ اس کو عدالت میں سماعت کے لیے پیش کر دیا جائے آپ کو یاد ہوگا بہت سار پہلے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو میں نے ہی یہ بتایا تھے کس طرح تحجیات نہلی والا معاملہ جو ہے اس کی تشریح کے لیے آئین کی آئین کی آئیٹیکل سیکٹی ٹو ون ایف کی تشریح کے لیے معاملہ سپریم کورٹ بارسو سیکھیں لے کے جا رہی ہے وہاں سپریم کورٹ میں کہ اس کی تشریح کر دیں فل کورٹ اور وہ میں نے یہ کہا تھے سب جو پہلی اپتدائی چیز جو ہے جو مشکل پیش آئے گی میں نے ارض کیا تھا کہ وہ اس کو ایڈمیٹ کرنا قابل سماعت کرنا یا ڈیکلیئر کرنا عدالت کی طرف سے اور اس پہ پھر لارجر بینچ بننا یا فل کورٹ بننا یہ اگر مارا حل دے ہو جاتے ہیں تو معاملات آگے جا کے میں نے کہا تھا اوکے کی رپورٹیں ہیں اور ہنڈ ورڈ سنٹ کی کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ جناب پھر وہ ان کا کیس وہ اب ایسر مون صاحب نے کہا کہ جناب نہیں نہیں ہم بیٹھے نہیں ہیں ہم نے جو اترازات ہیں ان کے خلاف درخواست جو ہے وہ تیار کر لیں تقریباً تیار کر لیں وہ کہ ستائیس فروری اس کی وہ آخری دن ہے اور ستائیس فروری پہلے پہلے ہم نے وہ پٹیشن جو ہے وہ اترازات کے خلاف وہ دائر کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں اور ستائیس سے پہلے پہلے وہ ہو جائے گی اگر وہ اس کی سماعت شروع ہو جاتی ہے تو جہاں گیر ترین صاحب کو بھی فائدہ ہوگا نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہوگا فیصل وادے کو بھی تاہیات ناہلی ختم ہو سکتی ہے اس کے ذریعے کہ وہ کہتے ہیں یہ کنو آئینی میں تو نہیں تاہیات لکھا ہو آئینی میں تو کہاں ناہل ہوگا صادق اور امین اور وہ نے کہا جو پہلے تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے وہ بنیادی آئینی حقوق سیمت صادم ہے اس کی تشریح کی جائے دیگر جو بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کے ان کے تناظر میں ان کو مدنظر رکھ کر اس کی تشریح کی جائے آرٹیکل سکی روح وانیف جو کہتے ہیں جو بندہ صادق اور امین نہ ہو اور کوئی دالت دے کسی نے ڈیکلیئر کر دیا ہو کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے تو پھر وہ اس کا وہ نہل ہوگا اسمبلی کے لیے اسمبلی پارلیمنٹ کے لیے قومی سوائی اسمبلیوں کے لیے وہ اہل نہیں ہوگا مہمبر بننے کا اب وہ بات کہ جناب آرمی چیف جنرل کمر جویت باجوا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت سے اور وزیراعظم سے اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے تھوڑی سے بات کہ وزیراعظم صاحب نے آج سہارہ و سینٹرل ایز ایکٹو کمیٹی کا ان کا پناہ جلاس تھا اور پھر ترجمانوں کے ساتھ ان کی گفشہ ان کا جار ذاتیات کی بات جو کرتا ہے یہ بڑا غلط ہے ذاتیات کو بیٹ میں نہ لے کے آیا کریں ذاتوں پہ خان صاحب کو اب یہ سمجھ آئی ہے پہلے نہیں آئی جب بشرا بیگم کے حوالے سے ان کی نرازگی کے حوالے سے گسی ہو کے گھر آ جانے والی باتوں پہ جب لوگوں نے وی لاک کیے سوشل میڈیا بشور مچا تب خان صاحب کو سمجھ جائی کہ جناب جب تپش اپنی ذات کو پہنچتی ہے تپش جہاں گھر تک آگ پہنچ جاتی ہے پھر خیال آتا کہ یہ تو میں بھی ایسے کرتا رہا ہوں انہوں نے مریم نواز کے والے سے کیا نہیں کہا وہ خط کو لے کے جو ان کا برگیڈ ہے آٹھ ہزاری برگیڈ انہوں نے کیا کیا شوشے نہیں چھوڑے زرداری صاحب کے لیے ایک خطون جو ہے ایک بیوی دونڈ لی گئی سنتھیا رچی نے پتہ نہیں کیا کیا پتہ نہیں کیا نام اس کو اب انہوں نے پتہ نہیں کچھ نوکری شوکری بھی دے دی ہوئی ہے سنتھیا رچی ہے یا شاید ان کا نام کیا نام ہے تو اس کو وہ خطون جو گوری ہے یار ٹھیک نہیں گلہ نہیں کری دیا لیکن انہوں نے باز نہیں آنا ان کے وہ میں جو آتا ہے نا یہ انہوں کو کہنا وہ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں ابھی مولانا صاحب کو ڈیزر ڈیزل کہتے تھے اب وہ بند ہو گیا کہنا وہ اس لیے بند ہو گیا کہنا وہ مولانا صاحب بڑے اگریسیو ہو گئے اس معاملے پر انہوں نے بھی کچھ باتیں یہودی جنٹر پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیا تو اب انہوں نے کہا چلو یار انہوں تھوڑی مٹی مٹی پاؤ اور پھر دیکھا گے کسے محقہ ملے گا کوئی نہ کوئی گل کر دیا گی اچھا اب جو وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے آرمی ٹیف کی اطلاع یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کے جو کچن کیبنٹ ہے نا چار پنچ بندے قریبی تو انہوں نے یہ کہا خان صاحب سے کہ خان صاحب اگر کام وہ واقعہ دن یاسی خبریں آ رہی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک تو پیج ایک نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے باپ والوں کو بلوچسان عمامی پارٹی والوں کو وہاں سے ان کے موہ سے یہ بات نکل گئی ہے اوپن ہو گئی ہے یہ بات انہوں نے کہا جناب اپنے لگ رہے ہیں آپ لوڑو اسی بچ نہیں ہونا اسی سیاستہ سے مداخلت نہیں کرنی کہ تے واقعیتاً کوئی ساڑھا جنے پھٹیرے چکتے نہیں ہے تو انہوں نے وہاں جو بات کی ہے انہوں نے کہا جناب وہ آرمی چیف جو ہے نا ان سے بات کریں آپ آرمی چیف سے کہا کہ ان سے بات کریں دو ٹوک آپ تو بھائی دو ٹوک بات کر لیتے ہوتے ہیں خان صاحب سے کہا گیا آپ تو اس سے ٹرہ دیں گے تو نہیں ان کے نئے یار وہ اب ہمارے کام کے نہیں رہے یہ بات انہوں نے کی ہے کہ وہ اب ہمارے کام کے نہیں رہے یا یہ کہلیں کہ انہوں نے اس کو دوسرے درے کہ وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتے یہ کوئی بات اس طرح کی سننے میں آئی ہے اور پھر بھی یہ بھی ایک بات سننے میں آئی ہے شنید ہے کہ ملاقات پہلے سے تیتی لیکن جو ملاقات میں ظاہر ہے وہ ان کا باتیں شیڈول ہوتا ہے اور آفدیرکاروں تو یہ کہا گیا کہ جو میٹنگ کا ایجنڈا ہے صرف اس تک محدود رہیں گے رابلپنڈی والوں کی طرف سے یہ ایک میسج کنویے کیا گیا کہ ان ملاقاتوں میں جو ایجنڈا ہے سرکاری افیشل ایجنڈا ہے وہاں تک محدود رہا جائے اور افیشل ایجنڈا وہی تھا کہ مسئلہ افاج کے جو کام ہے اور انہوں نے جو خیبر بختون خواہ میں جو آپریشنز ہیں ان میں وہ جو شہدہ ہیں فوجی اور پھر بلوچستان میں جو حساس اداروں کے لوگ شیدو ہیں اس سوالے سے یہ صرف ان کی جو کہلنے کے دلجوئی اور سیکورٹی معاملات وہاں تک محدود رہا وہاں کوئی سیاسی بات ہوئی نہیں خان صاحب نے کہا جناب یہ ہمارے کام کے نہیں اور رابلپنڈی نے یہ کہا کہ صرف افیشل ایجنڈے تک ہم رہیں گے صدر مملکات اگرچہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ اس کو بڑا احترام دیا جاتا ہے فوج میں پروٹوکول میں نمبر ون ہوتے ہیں وہاں بھی حالانکہ آرف الوی صاحب کا دل تھا کہ گلنوں تھوڑے چھیڑیے کہ زپاس سے جائیے لیکن بتا دیا گیا کہ نہیں جو افیشل ایجنڈہ ہے جو سرکاری ایجنڈہ تیہ ہے انی میٹنگز کا ایجنڈہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہم نے اب اس سے آپ کو دندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام کے نہیں رہے اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے افیشل ایجنڈے تک رہنا ہے کوئی پرائیویٹ بات نہیں کرنے اس کا کیا مطلب ہے تسی میرے تو زیادہ سمجھدار ہو اب مجھے دیدی اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوتی ہے نئے بھی علاقے ساتھ اللہ حافظ